موسیقی 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 مجھے آستازت نے آپ کا بتایا کہ کافی مذہب آپ نے محہد کریے اور حیث بھی کیا اور ابھی ماشاء اللہ آپ آلیم ہی بن رہے ہیں تو جلالہ آرڈینس کو ہمارے دیکھنے لوگا یہ بتایا کہ سب چیزیں کیسے پوسیبل ہیں اور کس طرح سے آپ نے کیا تو رہا سبنا لائف کا اپنا حصہ شیئل کریں دیکھیں ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے اپنی محنت کو بہت سوری ہے تو جب میں حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں داخل ہوا تو تقریباً اس سب میری عمر تھی گیارہ سال کی تو گیارہ سال کی عمر میں داخلہ میں نے لیا حفظ کی گلاس میں تو دو سال کے اندر اندر میں تکمیل حفظ قرآن کر چکا تھا تو روٹین میری یہ تھی کہ مدرسے آنا مدرسے جانا گھر کی تربیت یہی تھی کہ مدرسے آنا مدرسے جانا میں میں خود قرآن شریف زبان سے پڑھتا رہتا تھا آنے جانے میں جو ٹائم یعنی فضول میں ٹائم بیش نہیں کرتا تھا تو کسی کے ساتھ آنا جانا ہو کئی اپنا ورنو تو میری زبان پر قرآن پاک کا ورد جاری رہتا تھا اسی طرح سے دو سال کے اندر جب میرا تکمیل حفظ قرآن ہو گیا تو بھائی نہیں مجھے گلشن اقبال مسجد کوپا مدرسے جانا میں داخلے دلوائے ہیں وہاں پانچ سارا کورس ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سال عربی ایک سال انگلیش اور ایک سال میں وہ میٹرک کرواتے ہیں اور پھر دو سال وہ آپ کو عالم کے کورس کی شروع کے دو سالوں میں وہ کرواتے ہیں یعنی کہ جس کو ہم اولا کہتے ہیں پہلے درجے کو ثانی کہتے ہیں دوسرے درجے کو تو پانچ سال کے کورس میں نے کر لیا تو اس کے بعد عالم کے تیسے درجے میں یعنی سالسہ میں داخل علیہ میں نے تو اس طرح کرتے کرتے الحمدللہ اب میں سابیہ میں ہوں عربی پہ بھی ماشاء اللہ پوری مہارت حاصل رکھتا ہوں عربی بولچان میں اگر رکھتا ہوں اسی طرح انگلیزی زبان میں الحمدللہ بات چیت کر سکتا ہوں سپیچز اگر آپ کر سکتا ہوں کی بھی ہیں کئی مقابل میں بھی بھی گیا ہوں جہاں میں نے عربی سپیچز کیے ہیں انگلیش سپیچز کیے ہیں اور اردوی سپیچز بھی کیے ہیں اور میرے اپنے بھائی کے سکول جو کہ برلن ٹاؤن شافر سکر کارمی میں ہے اکرار رید الاطفال مہارل سکول کے نام سے وہاں بھی الحمدللہ میری سرگرمیاں جانی ہیں میں ہفتے میں ایک دن ضرور اپنے ادارے کے بچوں کو دیتا ہوں کہ جو چیز میں نے حاصل کی وہ میں آگے آنے والے نسلوں میں جا کر وہ چیز پیدا کر سکتا ہوں صحیح صحیح مجھے بتائیں گے ایک سوال دین میں ہی آ رہا ہے کہ ابھی ماشاءاللہ آپ کی عمر کتنی میرے عمر تقریباً 22 سال ہے ماشاءاللہ 22 سال کے عمر پر ماشاءاللہ اکتنی ساری چیزیں کر لی ہیں یا تو ہمارا جو ملگڑا کر جو یونیورسٹی پڑھا ہوتا ہے ماشاءاللہ این کو دیکھیں تو انہوں نے بھی تکچ کیا ہے مجھے لانیج میں یہ بتائیے کہ جب آپ حرش کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکول بھی پڑھ رہے تھے یا اسکول کو بعد میں پڑھا نہیں پیفز سے پہلے تو ہمیں دو جماعتیں پڑھی تھی تو پیفز میں دھر والوں کا مشورہ یہ تھا کہ پیفز کے ساتھ اسکول کی بھی پڑھا ہونی چاہیے لیکن اسکول کرنا آسان نہیں ہے تو اسکول کو ہم نے سیٹ پہ کر دیا کہ اسکول کو پھر بار میں دیکھا جائے گا پہلے پہلے پران پڑھ کے اسکول پڑھا چھوڑا نہیں اسکول اب دیکھیں دین کی تعلیم حاصل کرنا تو ہم پہ فرض ہے پھر دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ضرورت ہے ہماری تو یہ نہیں کہ آپ دین کو حاصل کریں دنیا کو سائٹ پر رکھ دینا دو اور ہی ایسا ہے کہ دین کے ساتھ دنیا کو پکڑنا لازم تو جیسی ہی میں حفاظ ہو گیا پھر اس کے بعد جب عالم کے کورس کے لئے میں گیا وہی سے میری اسکول کی پڑھائی بھی سٹارٹ ہو چلی تھی صحیح تو پھر جب انگلیس لینگویز کا جو آپ نے کوٹس کیا تو وہ پھر اسکول کے بات کیا اس کے دورانی کیا صحیح کافی انسپریشنل اور کافی موٹیویشنل ہم سب کے لئے اور ہمیں سب کو سکھنا چاہیے مجھ سامی بھی سنے چاہیے اور ماشا اللہ میرا بھی بھائی ہے جو کہ حفظ قرآن ہے تو میں حفظ نہیں کر سکا گھرمالوں کو دیکھ کے ہمیں بھی موٹیویشن ہاتی ہے کہ کاش میں بھی حفظ کرتا اور سکول بھی پڑھتا تو کافی اچھا ہوتا اور یہ ہمیں بتانے جو بھائی کہ ابھی آپ عالم کر رہے ہیں اور عالم ہے کس پہ ہے شایڑ میں؟ میں عالم کے ساتھوے درجے میں جس کو ہم صحابیہ کہتے ہیں اگلا سار انشاءاللہ میرا آخری ہوگا انشاءاللہ اگلے سار میں آدم بن چکا پھر مفتی بننے کے منا دے انشاءاللہ پھر مفتی کا بھی اراد ہے پھر میں نے سنا ہے کہ سارے مفتی چار شایئے کرتے ہیں تو آپ کی شادی ہوئی ہے پھر جو نصیب میں لکھا ہے اللہ نے اگر چار لگے تو چار بھی لے ایک نہیں لگے تو ایک بھی لے ایک تو ملی چاہیے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ان سے ماشاءاللہ باتیں کر کے مجھے کافی اچھا لگا اور یہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ ہر انسان کی بہت ضروری ہے دین میں تاریمہ سے کرنا اور دنیا میں تاریمہ بھی بہت ضروری ہے آپ دونوں کو لے کے چلے آج کا دور پھت کمپٹیٹیو دور ہے پہلے دور پھر میں یہ اگر ہم اپنی بیٹی دیتے ہیں تو اگر ہم اپنی بیٹی دیتے ہیں تو بچہ کھائے گا نہیں اور گھٹیو کھلا گا تو آج کا دور ایسا نہیں انہوں نے سابت کیا کہ انہوں نے اسکول بھی پڑھا ہے ابھی عالیم بھی کر چکے ہیں اور آگے مفتی بھی جائیں گے انشاءاللہ آگے ان پر جائیں گے اور اسلامی شدیس میں بتا رہے تھے کہ ان کے ارادہ کے امیشن میں تو اندانیز بھائی ویڈیو کے آخر میں تو آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں اور اس میں جتنا ٹائم بھی جائیں وہ وقت میں لوگوں کو دکھانے کے لئے لیکن میں آخری بات کے کے ویڈیو ختم کروں گا کہ یہ سر ربی لبال کا مہینہ چاہلے تو اس میں آپ ہماری قوم کو ہمارے جنگسٹرز کو اور لوگوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں پورا پاکستان کو دیکھ رہا ہے تو کیا مسیج میں چلیں گے کہ وہ اس کو گیک کر سکتے ہیں دیکھیں ملاد کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ ملاد منانا نا جائز تو نہیں ہے بلکل ہمیں ملاد منانا چاہیے نبی باکستان سلام کا جو طریقہ کار ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے ان کی جو اعمال تے ہمیں وہ اعمال اپنانے چاہیے ان کے جو اقوالیں ہمیں وہ بھی اپنانے چاہیے لیکن میرے خواہد میں طریقہ کار ہمارا غلط ہے آج کی جو نسلیں ہیں ان کا طریقہ کار غلط ہے ملاد منانا بلکل جائز ہے لیکن ملاد منانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے پڑوسی کو تنگ دے رہے راستے بلوگ کرنا راستے بند کرنا جان کرنا اب آپ تو اپنی فشیوں میں مسروف ہیں لیکن آپ کو کیا بتا کس گھر میں فودگی ہوئی ہے کس گھر میں کوئی حادثہ وغیرہ ہوئے تو آنے جانے والے کو بہت سے بہت سے پریشانے کو سامنا کرنا پڑتے ہیں اب کوئی مریض پڑھی ہو گھر پہ ہسپیٹر میں ہو اور آپ کے لاؤڈ سپیکر چلنے ہوتے تو یہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتے کہ وہ کتنے تکلیف میں مقتلاب ہو رہے تو آپ تو بالکل عمال ایسے کریں کہ جس سے آپ کو نفع نہ آپ کو نقصان ہو نہ آپ کے پڑوسیوں کو نقصان ہو ایسے عمال کی اداء ہے کہ نفع آپ کو بھی ہو نفع آپ کے پڑوسیوں کا بھی ہو بھائی 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 تمہارے میں آپ کو بہت شکریہ آپ نے اپنے کیمتی وقت میں سے ماشاء اللہ یہ ابھی بھی پڑھ ہی رہے ہیں تو ایک سٹیڈنٹ کیلئے میں بھی ایک سٹیڈنٹ ہوں ساتھ ساتھ تو ایک سٹیڈنٹ کے لیے اپنا ٹائم نکالنا کاپی مشکل ہوتا ہے تو بھائی آپ کو بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اگر آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمارے ٹائم نکالا اور اللہ تعالی آپ کو اسی طرح ہمیشہ ہر قدم پر آپ کی مدد کریں آپ کی رہنمائی کریں تاکہ آگے آنے والی نسٹروں میں آپ بھی جو چیز آپ نے سٹارٹ کیے آگے آنے والی نسٹروں میں چیز کو جاگر کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور ناظرین میں کرام کو آپ سے ضرور انتماس کروں گا ویڈیو کو دیکھیں اس کینل کو سبسکرائب کر کے اس کو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں شکریہ بہت شکریہ موسیقی